لوگوں کے گھروں میں برتن بانچے اور تمہارا پیٹ پالا اس کے بال سفید ہو گئے اس کے آنکھوں کا نور چلا گیا اس کی کار کے سوادی چلی گئی اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے اس کو بلیڈ پیشر ہوا تیری وجہ سے اس کو کیسر لگا تیری وجہ سے اس کا جینا حراب ہو گیا ایک ماہ آج ایک ماہ اونڈ ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھ ہو اسلام علیکم ملیکم میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں شفیق بات کر رہا ہوں جی شفیق بھائی کہسے آپ ٹھیک ہیں جی میں مولانا ساں سے بات کر سکتا ہوں جی ضرور بات کیجئے مولانا ساں سے بات کر رہا ہوں یہ بہت بچینی ہے نہیں سمجھ بھی نہیں آرہ میں آپ کو بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے ہلو آپ بتائیں گے بھائی تو انشاءاللہ مولانا ساپ کو وزیفہ بتا میں 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 آپ کو میں میری جو بیوی ہیں میری بیوی اور ماں کی آپ اس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ تو میں نے اس کے کہنے پر نے اپنی ماں کو بولڈ ہاؤس بھیجھ لیا آپ میں چاہتا ہوں کہ میں ماں پی ماں ہوں لیکن اس میں ہو نہیں رہا آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم بھیج لیا ہے میں اس سے ماں پی مانوں کہ لیکنہ وہ نہیں رہا مطلب وہ ماں پی والدہ ماں پی نہیں دے رہی یا کیا کیا والدہ پر نہیں ہے میری اللہ میرے بھائی میں اپنے آپ کو جی چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو نوش رون اپنے ناکنوں سے میری سمجھ میں نہیں آرہا نہ مجھے نیند آرہی ہے نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے سب پر غصہ آرہا ہے یہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو پیان نہیں کرتا میرے بھائی آپ کی گفتگو سن کے میرا جگر مو کو آنے کے قریب ہے وہ ایک عاشق نے عاشق تھا اس کو ماں شوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی تو اس بدبخت نے جا کے ماں کو چھیرا ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دھوڑا کہ میں اپنے ماں شوق سے کہوں کہ لے میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا تو وہ بھاگنے لگا جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی شال خیر ہوئے میرا بچہ اللہ اکبر شال خیر ہوئے میرا بچہ جو لوں ماں پیٹ میں رکھے خود نہ کھائیں تمہیں کلائیں خود نہ پیئیں تمہیں پلائیں خود سردیوں کی راتوں میں کڑکی دروازوں کے قریب سوئے تمہیں لہاں پیرائیں لوگوں کے گھروں میں بطن بھانچیں اور تمہارا پیٹ پالا اس کے بال سفید ہو گئے اس کے آنکھوں کا نور چلا گیا اس کی کار کے سوادے چلے گئی اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے اس کو بلیڈ پیشر ہوا تیری وجہ سے اس کو کیسر لگا تیری وجہ سے اس کا جینہ حرام ہو گیا ایک ماہ آج ایک ماہ اونڈ ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھ ہو جس کے پیروں تلے زمین تھی جس کے پیروں تلے جنت تھی تم نے اسی ماہ کا چنازہ نکال دیا تم اس کہنات کے قاتل ہو تم اس کہنات کے خونے ہو جس نے تمہارے جیسے دھرندے کو زندگی دی تمہارے جیسے دھرندے کو وجود مکشا پرحال بھائی اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں ماہ جیسی مبتہ کو لوگوں نے اونڈ ہومے بٹھایا ہوا ہے ماہ جیسی مبتہ دیکھے بھی نہ دیکھ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے اس اللہ سے ماہ پہ مانگے اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماہ میں تجھ آج بھی کماغتا ہوں خدا کی قسم تمہاری نمازیں مو پہ مار دی جائے گی تمہارے روزیں مو پہ مار دی جائیں گے تمہاری دھوائیں آسمانوں تک بھی نہیں اٹھے گی اگر تم لے یہ ماہ یہ تمہاری لئے جنت تھی یہ ماہ یہ تمہارے لئے دنیا و آخرت کا بہترین سرچشمہ تھا لیکن یاد رکھنا میں تھوڑا جذباتی اسی لئے نہیں ہوا ہماری ماہ تو گزر ہی میں تو دعا دینے والا بھی کوئی لیکن کس جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اس سے جا کے پوچھو اس میں کیا بیٹھتی ہے ارے پیوی اپنی جگہ پر مقدم ہے ماہ مقدس ہے ماہ مقدس ہے اس کے وما تکلہوا اوف اوف بھی نہیں کرنا وابر رحمہ کمارا بھیانی صغیرہ کیسے تمہیں نہلایا کیسے تمہیں کلایا نوالے بنا بلا کے تمہیں کلایا تمہاری اگلی پکڑ کے تمہیں چلن سکھایا تمہیں کبھی لڈوں کا کبھی اپنی آنگوں کا تارہ کا کبھی اپنے دل و جگر کا چیر کا تمہیں اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں اس کے ساتھ کیا خودہ رہا یہ دی آواز جہاں تک بھی جائے اپنی ماہوں کی قدر کر لے جب تک کہ اس پہ بٹی نہ پڑے اپنی ماہوں کی قدر کریں اگر ہم نے اپنی ماہوں کی قدر نہیں کی یاد رکھنا آپ سے پوچھا گیا قیامت کم ہے گی کہ جب ماں باپ کا گریبان پکڑ لے اولاد تو قیامت آگئی آگئی یہ قیامت کونس نشانی ہے جو پوری نہیں ہوئی ماں باپ ماں تو ماں ہوتی ہے جانور بھی اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں ہم تو انسان ہیں فرحان بھائی کس طرح سے ہم میں سمجھ سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر گئے کیا کیفیت ہماری بنی ماں ماں فرحان بھائی ماں جیسی ہستی اور ایک سائل کہہ رہا ہے اول ہوم میں چھوڑا اور وہ وہیں مر گئی بحیثیت میں اور آپ ایک ایک بیٹے کے اوپر سوچیں کیا اس کو قبر میں کیا اس پر اس کی قبر کی کیفیت کیا ہوگی باتی ہے کہ شفیق صاحب نے کال کی کام تو شفیق صاحب آپ نے ایک ایسا کیا ہے جس کی تلافی تو نہیں لیکن اللہ تو ماف نہیں کر سکتا لیکن ہاں جہاں حقوق و لبات کی بات ہے تو اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میری حق تلافی کی تو میں تو ماف کر دوں گا لیکن اگر کسی مخلوق کی حق تلافی کی تو جب تک وہ ماف نہ کرے میں ماف نہیں کروں گا لیکن بہرحال آپ کو اس بات کا پشتاوہ ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے لیکن میں آپ کو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں اور کٹ لوں خودکشی جو ہے نا وہ حرام ہے آپ ایک اور غلط کام کریں گے تو باپ کوشش یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے میں اس چیز پر نہ دیموں میری آواز کو میری ماں کی روح تک پہنچا دے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ پرن موم ہو جاتی ہے اگر آپ نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں بیج دیا اور آپ کی ماں اب دنیا میں نہیں معافی مانگنے کے لئے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ میری صدا کو میری ماں کی روح تک پہنچا دے اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی والدہ آپ والدہ کی روح آپ کو معاف کر دے گی اگر آپ صدقے دل سے عمل کریں گے اور آنے والی نسل تک یہ تلقین کریں گے لیکن جو لوگ ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں جن کی ماں زندہ اللہ کا شکر عدا کریں کہ ماں باپ جیسی نعمت پھر نہیں آئے گی اپنی ماں باپ کی قدر کریں ایک مختصصے سے وقفے کے بعد آتے ہیں دیکھتے رہیے پیارا رمزان